موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلیلہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج ہمارا آخری فلوگ ہے جہاں پہ اس کے بعد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور آج کے فلوگ میں آپ کو بلال کی برڈے کے لیے جو ہم نے تیاریاں کی وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی بلال کی برڈے بھی ہوگی اس کے بعد جب ہم نے پیکنگ کی ہے یہاں سے چلے گئے اپنے گھر وہ سارے سین بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کومنٹس آئے تھے مجھے کیونکہ ہر دفعہ ویڈیو کے اینڈ پہ مجھے یاد آتا ہے اس ویڈیو ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے میں بات نہیں کر سکتی اس ٹاپک پہ تو آپ لوگ مجھے بار بار نسیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رمضان کے فلوگ شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنے روٹین شیئر کریں تو آپ بس تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کے ساتھ یہ سب کو شیئر کروں گی کیونکہ جب میں یہاں سے واپس آئی ہوں تو ایک اور بہت بڑا پروجیکت تھا میرے سر پہ جو میں نے کور کیا ہے اس کے لیے مجھے بہت ٹائم لگ گیا تھا اسی وجہ سے پھر میرے سے فلوگ جلدی اپلوڈ نہیں کیے گئے اور میں بہت زیادہ بیزی تھی اس ٹائم پہ تو اس لیے یہ فلوگ سارے لیٹ ہو چکے تھے ابھی میں کوشش کر رہی ہوں جلدی سے جلدی ان کو کور کروں اور آپ کے ساتھ پھر اپنے رمضان کی روٹین شیئر کروں اچھا ابھی یہاں پہ ہم لوگ بلال کی برڈے کے لیے گروسری کرنے آئے تھے اور یہاں سے بلال کو یہ گاڑی پسند آگی تو ہم نے کہا چلو ایزا گفٹ آپ یہ بھی لے لو کیونکہ آپ کی برڈے ہیں تو آپ کو ہم نے ٹوائسو لے کے دینے تھے تو چلو آپ یہاں سے لے لو اس کے بعد ہم لوگ آئی تھی اپنے ڈریسز کے ساتھ کچھ ہینڈ بیکس وغیرہ دیکھنے کے لیے اور شوز ہم نے کہا چلو اچھے سے لے لیتی ہیں تو ہم یہاں ایک شاپنگ مال ہے مجھے اب نام بھول گیا یہاں پہ آئی تھی یہاں سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کھانا سرپ کرنے کے لیے بھی ہم نے ڈسپوزیبل برطن لیے تھے گھر آکے ہم نے میٹ اور شکن وغیرہ سب کچھ رات کو ہی صاف کر لیا تھا کیونکہ صبح اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا اچھا صبح یہ لوگ گئے تھے ایک بڑا سا پتیلہ لینے کے لیے ان کے فرنڈ کے پاس تھا کیونکہ ان کا ریسٹورنٹ ہے تو ان کے پاس یہ چیزیں ایکسٹرا بھی پڑی ہوتی ہیں ان کے پاس سے یہ پتیلہ لینے گئے تو ان لوگوں نے ہمیں ناشتہ بھی ساتھ بھیج دیا یہاں پہ میں نے اور بھائی نے مل کے پورا کچن سنبھالا ہوا تھا ہم لوگ کھانے بنا رہے تھے اور پلال کے بابا اور آنی باقی سارے کام دیکھ رہے تھے ساتھ وہ کٹنگ وغیرہ کر کے دے رہے تھے سبزیوں کی ہر چیز کی وہ بھی ہماری بہت زیادہ ہیلپ کر رہے تھے یہ دیکھیں بھائی نے بنایا تھا یہاں پہ چکن کورما اور یہ بہت بڑی ساری دیکھ میں بنایا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی چینہ چارٹ کیونکہ ہم نے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سپیشل بھی ہونا چاہیے اور یہاں پہ بن رہا تھا چکن پلاو اور اس کے ساتھ ہم نے مٹن کیمہ اور اس میں ہم نے مٹر بھی ڈالے تھے کیمہ مٹر بنایا تھا اور ابھی املی کا پانے بھی بن رہا ہے ساتھ ہی ہم نے سپیگٹی بھی بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ سارے کام کرتے کراتے سب کو چھوڑ کے میں دوبارہ سے آگئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ بلال کو بہت زیادہ انسیسٹ کر رہے تھے سب لوگ کے ہم گفت دیں گے اس کے بغیر ہم نے برڈے پہ آنا ہی نہیں ہے اور وہ بیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم بلال کو کیا گفت دیں کیونکہ وہ زیادہ جو ہیں نا ان کے فرینڈز وہ ایسے ہیں کہ ان کی فیملیز یہاں پہ نہیں ہیں تو ان کو زیادہ آئیڈیا بھی نہیں ہے بچوں کی شاپنگ یا کوئی بھی چیز لینے کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پسند سے جو لینا چاہتے ہیں لیں اور پھر ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے اور بلال کو گفت دیں گے میں نے سوچا ٹوائز کی جگہ ان کو ڈریسز لے کے دیتی ہوں کیونکہ وہ آگے ان کو گرمیوں میں کام بھی آئیں گے اور ویسے بھی ٹوائز ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں میرے پاس اب رکھنے کو جگہ ہی نہیں ہیں تو اس لیے میں نے ان کو ٹوائز نہیں لے کے دیئے میں نے ان سب پیسوں کے کپڑے لے لئے تھے اور ویسے بھی بہت اچھی آفر آئی ہوئی تھی اگر آپ تین ڈریسز لیں گے تو دو ڈریس آپ کو اس کے ساتھ فری ملیں گے اور ویسے بھی بہت پیارے ڈریسز تھے میں نے وہاں سے اچھی خاصی ان کی شاپنگ کر لی اور اس کے بعد اب بھی ہم لوگ آ گئی تھی یہاں اس طرحہ میں یہ ہم نے بوکنگ کروائی ہوئی تھی اس طرحہ کی اور آپ کو میں نے یہ پہلے پورا وزٹ کروایا ہوا ہے آپ میرے پریویس لاغ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کا پورا وزٹ مل جائے گا میں شاپنگ کرنے گئی تھی بلال کے بابا کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ اس طرف جائیں اور سارے بلونز وغیرہ بنا کے رکھتے ہیں باقی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ میں خود آ کے کروں گی اور ابھی جب میں یہاں پہ آئی ہونا تو ساتھ ہم وہ چیزیں بھی لے آئی ہیں جو بالکل ریڈی ہو گئی تھی سرب کرنے کے ٹائم پہ بس ان کو ہلکا سا گرم کرنا پڑے گا اچھا اس ٹائم پہ ہم لوگ ریڈی ہو چکی تھی اور ہمارے مہمان آنا بھی شروع ہو گئے تھے تو یہاں پہ ابھی ہم سرونگ کے لیے جو سپون یوز ہوں گے نا وہ نکال کے رکھ رہے تھے کیونکہ کچھ ہم گھر سے لے کے آئے اور کچھ ہمیں یہاں سے بھی مل گئے تھے تو یہ سب ہم نے چیزیں اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ ڈھونڈی نہ پڑے وہ کہاں تھا یہ کہاں رکھا ایسے ویسے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ پہ سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور چھا بلال کی برڈے کے لیے ہم نے جتنے بھی اس طرحہ دیکھے تھے نا ان میں سب سے زیادہ پیارا ہمیں یہی لگا تھا تو ہم نے اسی کی بکنگ کروالی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر فل سا لگ رہا ہے زیادہ ہمیں ڈیکوریشن کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹنگ کتنی پیاری ہے اور گراس کتنی خوبصورت ہے اور اس کا سوئنگ پول بہت اچھا ہے اس کے علاوہ فرنیچر بہت پیارا ہے واش روم بہت پیاری ہیں اور اس کے علاوہ جی اس کا بیٹروم بھی بہت خوبصورت ہے ایون کے ہر چیز بہت بیوٹیفل ہے بچوں کو میں نے ٹائم سے ریڈی کر دیا تھا اور ان کو بلکل سیمپل سے کپڑے پہنائے تھے اور گرم کپڑے پہنائے تھے کیونکہ یہاں پہ سردی بہت زیادہ تھی اور اس لیے میں نے کوئی فراکس وغیرہ نہیں لیموزنا کے لیے سیمپل ہی کپڑے رکھے تھے اور جیسے جیسے گیسٹ آرہے تھے ماشاء اللہ بلال کو مل کے بھی بہت خوش ہو رہے تھے اور بلال بھی آج بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھا یہاں پانی سیمپل میں گرم ہو ہو کہ اتنی زیادہ سٹیم بڑھ رہی ہے جلیں جی ابھی آپ کو اندر لے کے چلتی ہوں اور میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہیپی برڈے سینٹر میں لگا دیا تھا اور اس کے ساتھ دونوں طرف بلون لگا دیا تھے تھوڑے سے اور باقی جو میں نے نیچے بلون رکھے ہیں وہ سارے میں نے کلر فل لیے تھے وہ بہت پیارے لگتے ہیں دیکھنے میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ماشاء اللہ یہ اس طرح اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو زیادہ ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور یہاں پہ رکھا ہوا ہے ساؤنڈ سسٹم اس میں ان لوگوں نے برڈے سونگ لگائے ہوئے تھے وہ میں نے اسی لئے ایڈنگ کیا کہ کوپی رائٹ کلیم آ جاتا ہے اچھا ابھی میں آپ کو بلال کی آنی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ورے ڈریسز تھے جو ہم دونوں نے سیم لیے تھے آنی نے اس کو بس نیچے سے تھوڑا فولٹ کروایا باقی کوئی والٹریشن نہیں کروای یہ رہی جی آپ کی بہن آپ یقین کریں مجھے یہ ڈریس اتنا خوبصورت لگ رہا تھا پینا ہوا اور میں تیار بھی بہت اچھی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے تھی میری یہ لوک اور آپ کو میں اوپر سے نیک ڈیزائن نہیں دکھا سکی ابھی وہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گی نیک سے بھی اس کا بہت پیارا سٹائل ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی تو ابھی بس میں آپ کو اتنے ہی دکھا سکتی تھی اور یہاں آ گیا ہے جی بلال کا کیک آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے اس طرح سے بنوایا یہ میں نے نیٹ سے دیکھا تھا اور پکچر میں نے سیو کر لی تو وہی پکچر دکھا کے سیم اسی طرح کا کیک میں نے بلال کے لیے بنوا لیا تھا لیکن ایک چیز پہ مجھے غصہ آیا تھا کہ میں یہ چیزیں سلیکٹ کر کے دیکھ آئی تھی کہ کیک کی ڈیکریشن کے لیے آپ نے یہی چیزیں یوز کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں یوز کرنی لیکن ان لوگوں نے چیٹنگ کی اور اپنی مرضی سے چیزیں لگا دی تھی اس چیز پہ مجھے بہت غصہ آیا تھا لیکن پھر میں نے اگنور کر دیا کہ چلو اتنا اچھا خوشی کا دن ہے اب میں ان کو فون کر کے کیا ہی بولوں تو ابھی یہاں پہ بلال کی دوسرے لوگ بھی پکچرز لے رہے تھے اور اتنے خوش ہو کہ اپنے پوس دے رہے تھے ابھی بلال کے بابا بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور وہ دور کھڑے تھے بس میں نے ان کے لیے اتنا ہی کیپچر کیا اور یہاں پہ میں نے بلال کی برڈے کے لیے کینڈل لگائی سکس یئر کا ماشاء اللہ میرا بیٹا ہو گیا ہے الحمدلی اللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور اللہ پاک ہم سب کو اتنی توفیق گنجائش دے کہ ہم اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر سکیں اور جی ابھی ہمارے سارے گیسٹ آگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ان کو کھانا سرف کیا ہے کیونکہ سب کوئی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو ہمارا یہی ڈی سائٹ ہوا کہ پہلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہی کیک کٹ کریں گے ویسے بھی اگر کیک پہلے کھا لیا جائے تو بعد میں پھر کھانا سی طرح کھایا ہی نہیں جاتا یہ لیڈیس والی سائٹ کے میں نے کچھ کلپس لیے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور جینٹس والی سائٹ پہ میں نے کوئی ولوگ وغیرہ نہیں بنایا تو بس یہ لیڈیس کی سائٹ پہ میں نے بنایا تھا ابھی جلیں جی ہم لالکا کیک کٹ کرتے ہیں اور ساتھ مونک بھی کی ہیں کے بھی کی کٹ کریں کیا پہ میں کرہا نہیں ہاں کر آپ نے پیسٹ پہلے انہوں نے بیش کی پہی ہم نے بترین گا پہی جیمہ ممی کو پہلے کے ایک کٹو پہلے کے ایک آجو آجو ساری آجو ساری آجو موسیقی 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 بہت موسیقی 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 لے کے آدھر آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے آپ کو بڑے بڑے پیسے ملے ہیں بلال دیو سلامی آدھر آمی رپوت ادھر دیکھو بلال میر طرف پیچھے ہو کے کھڑے ہو آمونڈا ہون کھارے چڑھن لگا اور جی ماشاءاللہ بلال کی بڑے ہو گئی ہے ختم ابھی سارے ہمارے گیسٹ بھی چلے گئی ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ رونک لگی تھی بہت مزہ آیا سب کو اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگا تھا اسی طرح جب موسنا کی بڑے ہم نے کی تھی نا ریاد میں وہاں پہ ہمارے ریاد والے سارے فرینڈز آئے تھے اور یہاں ابھا میں بھی ہم نے اپنے سارے فرینڈز کو بلایا تھا اور یہ گولڈ کی رنگ بھی بلال کے بابا کے ایک فرینڈ ہی لے کے آئے تھے بلال کے لیے اور یہ ہم نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ کی نہیں ہے یہ موسنا کی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی گولڈ کی رنگ نہیں بنوائی بلال کے لیے نہ ان کے بابا نے کبھی پہنی ہے نہ بلال نے کبھی کوئی گولڈ کی چیز پہنی ہے تو ہم نے اس لیے بلال کو کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ آپ کی نہیں ہے یہ موسنا کی ہے اور اس طرحہ کی بوکنگ بلال کے آنیماموں کی طرف سے تھی ان لوگوں نے ڈسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو بہت اچھی جگہ پہ برڈے پارٹی دیں گے تو یہ بوکنگ ان کی طرف سے تھی اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے فرینڈز آئے تھے ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ان لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا یہاں آئے اور اتنا اچھا سب لوگوں نے یہاں پہ انجوائے کیا ہمیں یہ وقت بہت یاد رہے گا ہم یہاں سے جاتے ہیں نا جب تو بہت دنوں تک ہمارا دل نہیں لگتا ریاد جا کے جب ہم لوگ ابحہ سے ریاد شفٹ ہوئے تھے نا تو مجھے پھر اس ٹائم پتا چلا تھا کہ ہاں اب مجھے پردیس محسوس ہو رہا ہے کیونکہ جب تک میں ابحہ میں رہتی تھی نا مجھے کبھی بھی پاکستان کی زیادہ یاد نہیں آئی تھی میں نے اپنے فرینڈز کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا لیکن جب ریاد آئی تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پھر میں نے یہ ولوگ پہ گیا سٹارٹ کر لیا تھے اور میں نے اپنا دل بہلایا تھا تو بس جی ابھی ہم یہاں پہ کر رہی تھی پیکنگ اور اوپر سے موسم اتنا خراب ہو رہا تھا میں نے کہا چلو جتنے دن میں رہی ہوں بارش آئی نہیں ہے ابھی جاتے جاتے بارش کو جاد آگیا کہ میں اپنا مو دکھا دوں اس سے پہلے کہ یہ لوگ چلے ہی جائیں تو خیر ہم نے ساری پیکنگ ویڈا کر کے رکھ لی تھی اور ابھی ہو گیا تھا شام کا ٹائم رائز یہ بریگ بریگ بٹے رہے ہیں بچارے یہ دیکھو گائز اتنے مزے کا آلو گوش نہیں آلو دیسی مرگا تھا مٹر یہ دیکھو یہ بٹے والے رائز یہ ہم نے نان صبح والی گرم کیے اور جی یہ ہمارا آخری ڈینر تھا جو ہم نے ساتھ بیٹھ کے کیا اور انشاءاللہ زند کی رہے سے ہی ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے ملتے رہیں گے ایک دوسرے سے کبھی آنی مامو ہماری طرف آئیں گے اور کبھی ہم ان کی طرف اچھا ابھی یہ جو ڈریسز موزنا اور پلالیں پہنے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو گفت ملی ہیں برڈے پہ ابھی میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ سارا کچھ دکھا دوں لیکن اتنا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ایک سپیشل فلاک بنا کے سارے گفت بغیرہ آپ کو ایک ٹائم پہ ہی دکھا دیتی انشاءاللہ ریاض پہنچ کے جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی میں آپ کو سارے گفت بھی دکھاؤں گی اور جو چیزیں میں نے خود پر چیز کی ہیں وہ سب بھی آپ کو دکھا دوں گی ابھی ہم نے مارکٹ آکے یہ فیس ماسک لیے تھے فوٹ ماسک لیے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے منڈی وہاں سے ہم نے انار کی پیٹیاں لینی تھی جو ہم نے اپنے ساتھ ہی لے کے جانی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے رات کو ہی جا کے لے لی تھی کیونکہ صبح ہم نے نکلنا تھا سو گائز دس اس مائی لاشت مارننگ اندر سارے روندے پہ میں بہر آکے کڑی ہوگی یہ دیکھو سیٹنگ ہم نے کر لیے ادھر تو مو کرو تھوڑا سا دکھا جانا نہیں ہے نہیں جانا ریاد ریاد جانے بولو تو سی جانے اینہ نہیں جانا منہ سونا بیٹا ہے ساتھ جائے گا ہمارے بال جی بھی جائے گا کمبھل دیو بچیانا اچھا ہم آپ کے ساتھ آ جائیں ایسا دکھے میں کھٹ کھٹ کے جاب پھر آگا بال جی آجا پوت آجا میرا کھکا آجا پھر میں تری امی نی میرا کیسے پھر لگے گا آپ کے بغیر گاڑی تب رکھ سر کر گئے ہو یہ دولہ نہ کریں گاڑی تب رکھ سر کر گئے ہیں گاڑی تب رکھ سر کر گئے ہیں رہوانی چکے گئے ہیں آپ یقین کریں جتنا ہستے کھیلتے ہم نے یہ ٹائم گزارا تھا واپسی کے ٹائم ہماری اتنی چیخیں نکل رہی تھی الویدہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور بچوں نے اپنا الگ سے رونا دھونا ڈالا ہوا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آنی مامو کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے ہم نے ریاد واپس نہیں جانا آپ کے ساتھ پھر ہم نے ان کو لارے لگائے کہ بس آپ ہمارے ساتھ چلو ایک دفعہ وہاں جا کے آنی مامو کے لئے گھر ٹھونڈیں گے ان کو اپنے پاس بلالیں گے پھر ہم سب مل کے رہیں گے اس طرح کر کے ہم اپنے بچوں کو واپس اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں ورنہ یہ نہیں آ رہے تھے اور آپ یقین کریں انسان وہیں جانے کی خواہش کرتا ہے جہاں اس کی کوئی محبت رکھتا ہو کوئی اس کی قدر کرتا ہو کوئی اس کو یاد کرتا ہو اسی لئے ہم نے اپنی چھوٹی وہاں جا کے گزاری کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہماری بہت اچھی بانڈی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا بہت پیارا وقت گزرا ہے تو خیر جی ابھی الحمدلیلہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور آتے ہی میں نے جائزہ لینا شروع کر دیا تھا کہ کوکروش انہیں حملہ تو نہیں کر دیا لیکن یہ ایک پاوڈر ملتا ہے یہ میں ڈال کے گئی تھی جاتے ہوئے اور ماشاءاللہ کوئی بھی کوکروش نہیں آئے اور بلکل صاف تھا پورا گھر ابھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ سے ملوں گے اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ حافظ وی امان اللہ